فرما رہے تھے وہ حقیقت تک پہنچ چکے تھے کون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر وہ حقیقت تک نہ پہنچیں گے تو کون پہنچے گا ان کو تو مجاہدہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی ساری حقیقت اللہ نے آشکار کر دی تھی آیاں کر دی تھی فَإِذَا فَرَقْتَ فَنصَبْ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائے کریں تو ذرا میری خاطر تھکایا کریں اپنے آپ کو فَنصَبْ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنے فروردگار کی جانب رغبت رکا کیجئے اب کسی سے کوئی کام نہیں کسی سے کوئی مطلب نہیں اب مولا سے بات ہو رہی ہیں مولا سے اور مولا جب ہی ملتا ہے معلوم ہے کیسے ملتا ہے دو لفظوں میں بتاتا ہوں مولا کیسے ملتا ہے سمجھ رہے ہیں پیلوان صاحب مولا کیسے ملتا ہے کیسے ملتا ہے مولا کیسے ملتا ہے مولا کو پانے کے لیے دنیا کی لیلہ کو چھوڑنا پڑے گا لیلہ اور مولا دونوں ایک ساتھ جمنی ہوتی عشقِ مجادی کو چھوڑنا پڑے گا تو عشقِ حقیقی آئے گا اس ایک دل کے اندر دو کیسے رہ سکتے دو کیسے نہیں رہ سکتے ارے بھائیہ ایک میان کے اندر دو تلوارے آ سکتی ایک کمبل کے اندر دو بادشاہ سو سکتے نہیں سو سکتے کہیں گے اس پر میں بادشاہ ہوں وہ کہے گا اس پر میں بادشاہ ہوں تو لیلہ کو چھوڑو وہ تب مولا ملے گا یہ نوجوانوں کے نہیں اور میں نسخہ پیش کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے دل کہیں سے کہیں فسا رکھے ہیں جنہوں نے اپنے دل کی آرزوں اور تمناوں کا گلہ گھوٹ دیا ہے جو موبائل پر بات کرتے کرتے تھکتے نہیں موبائل پر باتیں کرتے کرتے لڑکیاں تھکتی نہیں اور ماں بات بیچارے ان کو کچھ ہتا نہیں کچھ پتا نہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ میری بچی میرا بچہ تو بہت نیک ہے بچوں کے ہاتھ میں مسلمانوں بچوں کے ہاتھ میں موبائل کبھی مت دینا ہمارے مشایخ فرما رہے ہیں ہمارے بڑے اسوا فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ محولک نمونہ ہے جو لڑکیوں کو بھی حلا کر رہا ہے لڑکوں کو بھی اس لیے کہ تالیس لڑکی گئی موبائل پر اپنے یار سے بات کر رہی یا کہیں گئی موبائل سے اپنے یار سے بات کر رہی یہ بات کرنا حرام ہے کے نہیں لڑکی بھاگ رہی ہیں لڑکے بھگا کے لے جا رہی ہیں کوئی عزت نہیں خاندان کی کوئی وقار نہیں رہا کیوں اس لیے کہ جب تک موبائل نہیں تھا اس وقت تک کسی لڑکی کو لے جانا آسان کام نہیں تھا آپ تو کہیں پر بھی یہ بات کر لو چورائے پر آ جاؤ کوٹ کے چورائے پر آ جاؤ اسٹیشن پر کھڑے ہیں بٹوال میں کھڑے ہیں آزاد مارکیٹ میں کھڑے ہیں وغیرہ وغیرہ کیونکہ بھائی اگر کوئی جاتا بھی تھا تو آپ میں سے بڑے لوگ یہاں پر موجود ہیں بتائیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں کیا اگر کوئی لڑکا کھڑا بھی ہو گیا کسی لڑکی کے گھر میں گھر کے آگے یا محلے میں یا بجلی کے خمبے کے نیچے تو سارا محلہ تک 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 کیوں کھڑا بھائی یہ لڑکا ہے کیوں کھڑا ہے یہ ارے بڑی دیر ہو گئی اس کو کھڑے ہوئے کوئی تو مطلب ہوگا اب تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں موبائل کیجئے فون کیجئے اور حرام کاری کرتے رہیے جتنا موبائل دو گئے اپنے بچوں کو اتنا نقصان اٹھا ہو گئے آپ کے بچے آپ کی بچیاں بگڑ جائیں گے یہ بہت معاملہ خراب ہے یہاں تک کہ سنیے اگر کسی لڑکی کا کسی لڑکے سے رشتہ بھی تیہ کر دیا گیا ہے تب بھی اس لڑکی کو اس لڑکے سے موبائل پر بات کرنا جائز نہیں ہے ابھی نکاح کب ہوا ہے ابھی وہ تو اجنبی ہے رشتہ ہی تو تیہ ہوا ہے کنٹرول لکھو ورنہ قیامت میں پوچھو گی کھچے کھچے پھر ہوگی کلکم رائین وکلکم مسئولنان رعیتی تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا لہذا میں ہی عرض کر رہا تھا کہ نہ اس کے مال کامائی اور نہ اس کی کمائی اس کے کامائی پھر فرمایا سیصلہ نارن ذات لہب جلدی ہی یہ دہکتی ہوئی شولہ زن آگ میں داخل ہوگا ابو لہب کے کیا معنی ہے شولوں والا آگ کے شولوں والا خوبصورت بہت تھا ارے بڑا گورا چھٹا رنگ تھا مگر دل تو یار کالا تھا ابے جس دل کے اندر یار مصطفیٰ کی محبت نہیں وہ دل نورانی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اللہ بھی اس دل کو پسند نہیں کرے گا فرمایا محمد کی راستے کے راستے سے آؤ میرے پاس تو تمہارا آنا قبول ہے نہیں تو قبول نہیں مصطفیٰ کی نفرت اس کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی لیادہ وہ دل بیکار تھا اللہ نے فرمایا جب دل بیکار تو اس کا جسم بھی بیکار یہ جہنم میں جلے گا عبدالعزہ نام تھا اس کا کیا نام تھا کیا نام تھا عبدالعزہ عزہ نام ہے بدھ کا عزہ کا بندہ ہم کسی بدھ کے بندے نہیں ہم تو اللہ کے بندے ہیں لہذا سیصلہ نارا ذات لہب ان قریب یہ دہتی بھی آگ میں داخل ہوگا ان قریب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس صورت کو نازل فرما کر اشارہ فرما دیا کہ یہ جلدی مرے گا بچنے والا نہیں ہیں اور جلدی موت واقع ہوئی ہے سواری خوبصورتی کہاں سے بدل گئی بس صورتی سے اس لئے میں ایک بات کہتا ہوں توجہ چاہوں گا بہت کام کی بات دنیا کے حسینوں کے پیچھے بھاگنے سے چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے توجہ چاہوں گا اس بول کی آپ کو قیمت ادا نہیں کر سکتے بے قیمت ہیں یہ بول دنیا کے حسینوں سے جی پھسانے سے آپ کا چہرہ بے رونک ہو جائے گا ہو جاتا ہے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں چہرے پر ہڈے نکل آتی ہیں آنکھیں اندر کو دھس جاتی ہیں توجہ جسم کمزور ہو جاتا ہے میموری خراب ہو جاتی ہے حافظہ خراب ہو جاتا ہے کوئی بات یادی نہیں رہتی کیونکہ دل تو اللہ کے غیر کو ان حسینوں کو ان جمیلوں کو دے دیا تو اللہ ایسے آدمی کو باقی رکھ سکتا ہے اب اس کے برخلاف دیکھو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنے سے چہرے پر سرور آتا ہے چہرے پر چہرے پر مسررت آتی ہے چہرے پر شادمانی آتی ہے چہرہ کھل کھلا اٹھتا ہے چہرہ شگفتہ ہو جاتا ہے چہرے کے رنگ میں حسن و جمال پیدا ہو جاتا ہے اور وہ برابر یہی کہتے رہتا ہے پروردگار عالم کو خطاب کر کے دلِ مغموم کو مسرور کر دے کیا کہا ہم نے دلِ مغموم کو مسرور کر دے دلِ مغموم کو مسرور کر دے دلِ بے نور کو بانور کر دے اللہ نور ہے کے نہیں جو اس نور والے خدا کو یاد کرے گا چہرے پر ظلمت آئے گی نور آئے گا اس لئے بزرگان دین کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے اللہ والوں کے چانے والوں کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے رونک ہوتی کھچا ہوتا ہے ان کے چہرے پر جازبیت ہوتی اٹریکشن ہوتی کیونکہ وہ اپنے نورانی خدا کو یاد کر کے اس سے جڑے ہوئے ہیں اب جو نور سے جڑے گا وہ بھی نورانی ہو جائے گا کہ نہیں دیکھ لو آپ دنیا کے عاشقوں کا کیا حال ہے اتنی پتلی پتلی ٹانگے لیے پھر رہے ہیں لڑکے جینس کی پینٹ پین کر اتنی پتلی پتلی ٹانگے لیے پھر رہے ہیں ارے صحت نہیں تو یار کچھ بھی نہیں تندرستی ہزار نعمت ہے دنیا میں پتلے پتلے ہاتھ پہر لیے پھر رہے ہیں ہڈے گال آنکھیں اندر کو جا رہی ہیں کیونکہ بھئی کسی اللہ کے غیر کے دل کے اندر یہ کھو چکے ہیں پتلے دبلے ہیں فکر کرتے کرتے ادھر یہ اللہ کو یاد کرنے والا راتوں کو اٹھ کر اپنے مولا سے بات کرتا ہے تو کیا کہاں میں نے مولا کو پانے کے لیے کیا چھوڑنا پڑے گا لیلا اپنی محبوبہ کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اس دل کے اندر مولا نہیں آسکتا جس دل کے اندر لیلا بسی ہوئی ہے لیلا ظلمت والی ہے اور اللہ نور وانا ہے نور اور ظلمت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے ان لیلاوں کو نکالنا پڑے گا اور کیسے آسانی سے نہیں نکلتی ہیں بہت مشکل سے نکلتی ہیں بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں تھی دور پیدا کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لو توجہ چاہوں گا توجہ چاہوں گا کسی اللہ والے کی مجلس میں جانے لگو جو سنت کا پابن ہو کچھ نہیں کرنا پڑے گا قسم بخدا کوئی مجاہدہ نہیں کوئی مشقت نہیں ہوگی کوئی تکلیف نہیں ہوگی بس آپ وہاں کی حاضری دینے لگو وہاں کی حاضری دینے لگو ان کی مجلس میں روزانہ جاتے رہو اگر روزانہ ہوتی ورنہ ہفتے ہفتے اللہ والے کے ساتھ ملاقات کرنے سے اس کی مجلس میں بیٹھنے سے اس کی گفتگو سننے سے اس کے ملفوضان سننے سے یہ لیلہ نکل جائے گی خود بخود اور کیا جائے گا مولا کیا جائے گا بھئی کیونکہ یہ مولا والے ہیں کون ہیں مولا تو مولا والوں کے پاس ملے گا وہ لیلہ والے کے پاس نہیں ملے گا لوہے کفن تو لوہار سے سیکھو لکڑی کفن کسی کارپینٹر سے سیکھو قرات کفن کسی کاری سے سیکھو اللہ کو سیکھو اللہ والوں سے ایمان سے کوئی مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں مجلس کے اندر بیٹھو صوبت اختیار کرو جو صوبت اختیار کرتا ہے کسی اللہ والے کی اللہ اس کے گناہوں کو دھونا شروع کر دیتا ہے کوئی ہزار ہزار تذبیحیں پڑھنے کی ضرورت نہیں جیسے جیسے صحابہ جڑے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے تھے کے نہیں ان کو صحابی کہتے ہی اس وجہ سے ہی کہ وہ ساتھ رہتے تھے صحبت میں رہتے تھے اللہ نے بیالا پار کر دیا سرکار کی ایک نگاہ نبوت کی کرم والی نگاست اور دیکھو اللہ سے کہتے رہو اللہ سے کہتے رہو یا اللہ تیری محبت ہم چاہتے ہیں ہم ابو لہب کی پارٹی میں بننا نہیں چاہتے الہی تیری محبت چاہتے ہیں تیری ذات چاہتے ہیں تیرے تک پہنچنا چاہتے ہیں تیرے ساتھ وصول کرنا چاہتے ہیں تیرے ساتھ وصال چاہتے ہیں تیرے ساتھ ملاقات چاہتے ہیں تیرا دیدار چاہتے ہیں لیکن یا اللہ تجھ تک پہنچنے کے اندر جو سڑک جا رہی ہے اس سڑک پر کتا بیٹھا ہوا ہے اس سڑک پر شیطان کا کتہ بیٹھا ہوا ہے اب کتہ جب بیٹھا ہوا ہے تو آگے کیسے بڑھوں توجہ ارے بھائی یہ کتہ بیٹھا ہوا ہے اگر آگے جاؤں گا تو کٹ لے گا اور اگر پیچھے ہٹتا ہوں تو اپنی منزل جا رہی ہے اپنا مقصود و مطلوب جا رہا ہے اب دو صورتیں ہوں گی بہت گہری بات عرض کر رہا ہوں دو صورتیں ہوں گی نمبر ایک یا تو آپ کتے سے خودلجیں اس کو مارنا شروع کریں جتنا مارو گے اتنا وہ جناب بھوکے گا پیچھے لگے گا کٹنے کی آپ کو فکر رہے گی کٹ بھی سکتا ہے وہ اور ایک یہ کہ کتے کے مالک سے کہو کہ بھائی جان یہ آپ کا کتہ بیٹھا ہے اس کتے کو اشارہ کر دو یہ ہٹ جائے تو میں پار ہو جاؤں یہ کو آپ کو پاکڑے گا ایک جائے تو میں پاکڑے گا